ایک غیر شرعی نکاح کیس میں خاور مانیکہ کے گھریلوں ملازم نے بیان قلمت کرا دیا سلام آباد کی مقامی عدالت نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت ہوئی دورانے سماعت خاور مانیکہ کے گھریلوں ملازم محمد لطیف نے درخواست گزار وکیل لزوان عباسی کی موجودگی میں اپنا بیان قلم بند کروایا گواہ نے کہا کہ وہ خاور فرید مانیکہ کے گھر عدشتہ پینتیس سال سے ملازم ہے سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے خاور مانیکہ کے بنی گالا گھر دوہزار پندرہ میں آنا جانا شروع کیا گواہ کے مطابق سابق چیئرمین تحریک انصاف ہمیشہ خاور مانیکہ کی غیر موجودگی میں گھر آتے تھے گواہ کے مطابق اس نے بشرا بی بی اور سابق چیئرمین تحریک انصاف کو قابل اعتراض حالت میں بھی دیکھا جس کے بعد خاور مانیکہ اور مشرا بی بی کے درمیان جگڑے شروع ہو گئے تھے گواہ نے حلفیہ بیان میں کہا کہ دوہزار سترہ کے آخر میں خاور مانیکہ نے مشرا بی بی کو طلاق دے دی تھی گواہ نے کہا کہ میں نے کئی بار سابق چیئرمین تحریک انصاف کو خاور مانیکہ کے کہنے پر گھر سے بھی نکالا گواہ کے بیان کے بعد عدالت نے آئیدہ سمات آٹھ اسمبر تک ملتوی کرتے ہوئے درخواست گزار کے وکیل سے دلائل طلب کر لیے